آئے گا آئے گا ان کی ماتر اس سمیں عمر تھی پندرہ سال یعنی پندرہ سال کی عمر میں ایک بہترین گانا جو کی ان کا پہلا گانا تھا اور وہ دنیا کے سامنے جب آیا تو لوگوں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے یہ کس کی آواز ہے آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے اسی گانے کے بارے میں اور وہ گانا کس فلم میں اپنایا گیا اس کے موزک ڈائریکٹر کون تھے یہ تھوڑا بہت جانکاری آپ کو ساتھ ساجہ کریں گے اس ویڈیو میں تو دیکھ بنے رہی میرے ساتھ دیکھتے رہیے یہ قصہ لطا منگیس کرک کی چھوٹی بہن آسا بوسلے نے ایک پروگرام میں بتایا کہتی ہیں کہ جب وہ پندرہ سال کی تھی تو ان کے پاس دبلی پتلی کے سبا اور کچھ نہیں تھا بس بال جو تھے وہ لمبے تھے اور اس کے سبا کچھ نہیں تھا جب یہ گانا ریلیز ہوا یہ ریکارٹنگ ہونے کے بعد تو یہ گانا اتنا پاپلر ہوا کہ سب پوچھنے لگے یہ کس کی آواز ہے کہ کس کی آواز ہے اس کے بعد کی لطا دیدی اتنا فیموس ہو گئی اس کے بعد کبھی بھی انہوں نے پیچھے مر کر نہیں دیکھا اور آس تک ان کی آواز بلند ہے اس فلم کا نام ہے محل اور یہ انیس سو انچاس میں آئی تھی یہ فلم آجادی کے تین سال بعد آئی تھی اس فلم کے ڈائریکٹر کمل عمر روحی تھے اور پروڈوسر اسو کمار اور سابق بچہ تھے اس فلم میں جو مین رول میں تھی مدبالا اور آسو کمار یہ بومبائی ٹاکیز کی تلے بنی ہوئی فلم تھی اس گانے کو اپنے سبدوں سے پرویا تھا نقصب چروی نے اور میوزک دیا تھا کیم چندر پرکاس پلیز مجھے سپورٹ جرور کریں اپنے سجاب دے کر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور آپ کے پاس کچھ سجاب ہو تو ضرور کمنٹ میں لکھئے گا تھانکیو جہن مجھے سبسکرائب کریں